یہ روایہ سنی ہے اور اس کے بعد یعنی یہ بتا رہا ہوں کہ کرنسی کی اہمیت کتنی ہے قیامت کی کرنسی امام اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں یہ آیت بھی بہت پڑھی جاتی ہے ہمارے ہیں بہت 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 کیوں مولا کی جو ایک شہرہ آفاق مناجات ہے انیس اکیس تیس رمضان میں سے کسی ایک رات کو زیادہ تر انیس یا اکیس کو مناجات پڑھی جاتی ہے مناجات حمیر المومنین اس میں بھی یہ آیت شروع میں آئی ہے اور جو آپ لوگ زیارت کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں تو مسجدِ کوفہ میں بھی جہاں مولا کی محرابی عبادت ہے دوسری والی محراب کھلی مسجد میں وہاں بٹھا کے عمومنین مناجات پڑھائی جاتی ہے اس میں بھی یہ آیت ہے یوم یفر المرء مناخی وعمہی وعبی وصاحبتہی وبنی سورہ ابسا وطولہ تیسوے پارے کا تیسرا سورہ اس کی آخری آیت ہے قیامت کا دن وہ ہے یوم یفر المرء آدمی بھاگے گا کس سے دشمن سے نہیں اخی اپنے بھائی سے سگے بھائی سے اسی لئے کبھی کبار جب دنیا میں بھی بھائی بھائی کے خلاف کوئی کام کرتا ہے خون سفید ہو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں قیامت آگئے قیامت جو کہ قیامت میں بھائی بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا خیر یہاں بھاگتے تو نہیں آپ ایٹ میں خنجر گھوپتے ہیں تو قیامت کے دن قرآن کہہ رہا ہے یہ قرآن کے منظر کشی ہے مناجات امیر المومنین میں ہے انیس رمضان ہے مولا کائنات محراب عبادت میں مناجات پڑھ رہے ہیں اور ہم اور آپ سن بھی رہے ہیں مزہ بھی لے رہے ہیں اور پیغام بھی لے رہے ہیں بھائی بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا وَا يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنَقِي وَا صَاحِبِ وَا ابھی ہے وَا اُمْ مِحِ وَا ابھی اور اپنے ماں کو دیکھ کے بھاگے گا طور پر اس دنیا میں کیا ہوتا بیوی کی وجہ سے لوگ والدین سے بھاگتے یا والدین کی وجہ سے لوگ بیوی کا حق ادا نہیں کرتے ہمارے ہاں بیلنس توازن تو کسی کے پاس نہیں بیوی کی درب جھکے تو ایسے تو ماں کے ماں اور باپ کو جوتے مارنا عبادت سمجھتے اور ماں باپ کے اطاعت گزار بنے تو ایسے کہ بیوی کی حق تلفی اور اس پر ظلم کرنا سواب سمجھتے الگ الگ موضوعات ہیں تو یہ قیامت میں سب کے ساتھ ایک جیسے صلو یعنی بھائی کو دیکھ کے بھی بھاگیں گے ماں کو دیکھ کے بھی بھاگیں گے باپ کو دیکھ کے بھی بھاگیں گے بیوی کو دیکھ کے بھی بھاگیں گے اور صاحبتیں ہی ہے ساتھی یعنی پھر عورت بھاگے گی شہر کو دیکھ کر آجاب کیوں اس کا بعض اوقات غلط فہمی میں ترجمہ ہو جاتا ہے کہ قیامت کے دن بھائی pros جب ہی تو بھاگ رہا ہے بھائی کو دیکھ کر ماں باپ کو نہیں پہچانے کا خوب پہچان رہا ہے اسی لیے بھاگ رہا ہے اگر نہیں پہچانتا تو نہیں بھاگتا بی بی کو پہچان رہا ہے اسی لیے بھاگ رہا ہے کیا مطلب ان تینوں اسی لیے کا مطلب یہ کہ میدان قیامت میں حساب کتاب ہوگا نام آئی عمال کھلے گا ہمارے لیے قیامت کی مشکلات آسان ہیں اسی زیارت امام مظلوم کی تو فیل میں ذہن میں یہ بات رکھ کے بات کر رہا ہوں لیکن ابھی قیامت کا منظر دیکھیں نام آئی عمال کھلا حساب کتاب ہوا اب حساب و کتاب میں تین قسمیں ہو جائیں گی لوگوں کی ایک کا اما سقلت مبازینہو فہوا فی اشت الرازیہ ایک کا نیکی کا پلہ جھگیا ترازو ترازو مثال ترازو سے دی گئی ہے ورنہ وہ میزان اولا کا فرمانہ انا میزان الامال اصل میزان تو علی ہے لیکن ابھی ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بچوں جیسے مثال دی گئی کہ سمجھے ترازو ہے نیکی کا پلہ جھگ گیا سقلت مبازینہو تو فی اشت الرازیہ بہترین عیش و آرام کی زندگی جنہ وَأَمَّ مَنْ خَفَّتْ مَبَازینَهُ فَهُمَّهُ حَاوِیَا اور اگر نیکی کا پلہ جو ہے وہ ہلکا ہو گیا گناہ زیادہ ہو گئے تو پھر جہنم حاویہ یعنی جہنم پرابلم آ جائے گا اس کے لیے کہ بلکل برابر بچے تو سمجھے گی بھی نہیں کیونکہ آج کال ایسے ترازو تو اب ختم ہو گئے دیاتوں گاؤں میں کہیں نظر آئیں تو نظر آئیں لیکن آپ لوگ تو سمجھ رہے لیکن مسئلہ بلکل برابر اب کیا کرے اب خدا کیا کرے گا وہ تو بات کا مرحلہ ہے یہی مبدت یہی محبت یہی علی یہی حسین یہی زیارت یہی عزاداری یہی آنسو اور یہی اطاعت وہ ساری چیزیں بات کی ہیں لیکن مدرہ تو ہے نا اس وقت تو اتنی فیسلیٹیز اور اتنا پیسہ نہیں لیکن سکون تھا یہ ایک الگ موضوع ہے بعض وقت اللہ سباناللہ برمحمد وآل محمد صلوات لگتا ہے کہ کچھ باتیں میں اس طرح سے کہہ جاتا ہوں کہ مجمع سمجھتا بھی نہیں ہو جو سمجھتے ان کو مزہ آتا ہے تو ایک دبا میں دیکھ رہا تھا کچھ نہیں تھا بچوں کے پاس کیسے ٹوس کریں تو کہا کہ یہ جوتے کے ذریعے ٹوس کرتے ہیں جوتا اچھالتے ہیں اگر اوپر کی سائیڈ آگئی تو یہ ٹیم اور نیچے آگیا تلہ وہ ٹیم وہ جوتا جو تھا وہ کھڑا ہو گیا یہ سائیڈ نہ ہو سائیڈ تو وہاں پہ مسئلہ ہو گیا تو ایسا ہو جاتا ہے کہ بلکل قیامت کے دن خدا کہے گا کہ اب کیسے تمہارا فیصلہ ہو تو یہ تو تفصیل ہم بعد میں بتائیں گے پہلے ایک آفر کر دیں اور وہ یہ ہے کہ اگر تم کہیں سے اتنی سی نیکی کتنی نیکی چاہیے ترازوں کے پھلے کو ذرا سا جھکا نہ کوئی دو چار منگ بندہ کیا اتنی سی نیکی اگر لے یہاں جنت میں جائے گی پوری جنت رکی بھی ہے اتنی سی نیکی پہ چھٹکی برابر جو قرآن نے ایک اور جگہ ایک اور انداز سے کہا فَمَنْ يَعْمَلْمِسْقَالَ ذَرَّتٍ خَيْرَنْ يَرَ ذَرَّا 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 اتنی سی نیکی لے کے آ جاؤ کہ یہ کونسا بڑا مسئلہ میدان قیامت پورا بھرا پڑا آئے میرے دوست بھی ہیں میرا خاندان بھی ہے میری برادری بھی ہے میرا کمبہ بھی ہے میری فیملی بھی ہے اور اگر کوئی خوجہ آئے تو میرا کھٹم بھی ہے گجراتی میں کھٹم فیملی کو کہتے ہیں خاندان کو یہ سب لوگ ہیں اتنی سی نیکی تو کوئی بھی دے دے گا ہاں کوئی بڑی نیکی مانگو تو کوئی مسئلہ ہے اتنی سی نیکی اب وہ چلا آج آپ قیامت پر سب لوگ دیکھ بھی رہے ہیں ہوتا ہے نا کہ جب کبھی کوئی ایسی لائن لگی ہو جس میں آپ کی بھی باری آنے والی ہو تو آپ آگے والوں کو دیکھتے ہیں ان پر کیا گزر رہی مثلا اور یہ بالکل پریکٹیکل مثال ہے آپ گواہی دیں گے امریکن امیگریشن سے گزرنا ذرا مشکل مسئلہ ہوتا ہے وہاں سوالات اور ویزا ہے تب بھی بہت سارے سوالات اب جو لائن لگی ہوتے ہیں میں ہر ایک کو دیکھتا ہوں جو آدمی کاؤنٹر پہ نا پوری لائن اس کو دیکھ رہی ہے کہ ہو کیا رہے اس کے ساتھ کیا گزر رہی ہے جانے دے رہے ہیں روک رہے ہیں آواز تو نہیں آ رہی ہے لیکن انداز سے پتا چل جاتا یہ فطری بات اب یہ گیا اور خاص طور پر جو اس کے جاننے والے ہیں نا دیکھ رہے ہیں کہ یہ گیا حساب کتاب کے لیے اس کے بعد ہماری بار ہی آئی اب دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ کیا گزر رہی یہ پتا ہے کہ جو گیا حساب کتاب کے لیے تو واپس نہیں آئے گا وہ آگے ہی جائے گا اب دیکھا کہ پلٹ کے واپس آ رہا ہے اب جو پلٹ کے آ رہا ہے ہر ایک سمجھ گیا کہ یم سے نیکی مانگنے آ رہا ہے ورنہ ایک بار اس کاؤنٹر پر جانے کے بعد واپس نہیں آ سکتے ہیں قیامت کی بات بھی کر رہا ہوں دنیا کے اندر بھی کچھ جگہوں پہ یہی آئے کہ اگر تمہیں ریجیک کر دیا تمہارا ویزہ تب بھی وہاں سے نکال کے سیدھا پلین پر بٹھا کے ڈیپورٹ لیکن بات ہو رہی ہے یہاں قیامت کی جا کے کون آ رہا ہر ایک کو پتا ہے اور خاص طور پر اگر اس نے امام بارگاہ علی رضا میں میری آج کی مجلس سن لی مسئلہ تو پتا ہے کہ واپس وہی آئے گا جسے اللہ نے آفر کی ہے کہ ذرہ برابر بھی نیکی لے کے آؤ تو تمہارا تو مسئلہ یہیں حل ہو جائے گا اور اگر اس سے بھی نہ ہو تو پھر بات کے مرحلے ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے کبھی سنیے گا بڑا دلچسپ ہے لیکن اگر اتنا حوصلہ ہو آپ میں ورنہ تو قبر و قیامت کو موضوع سن کر ہی لوگ تھنڈے پڑ جاتے ہیں تو یہ واپس آ رہا ہے اب جو واپس آ رہا ہے باقی لوگوں تو کوئی غرض نہیں کیوں آ رہا ہے آنے تو لیکن جو جاننے والے ان کو پتا یہ نیکی مانگنے آ رہا ہے ہمی سے مانگے گا بھئی آپ جب مانگتے ہیں کسی سے تو اپنے جاننے والوں سے ہی مانگتے ہیں اب بھائی نے دیکھا میری جانب آ رہا وہ مو چھبا کے بھاگا کہیں ایسا نہ ہو کہ آمنا سامنا ہو جائے تو یہ نیکی مانگ لے ماں نے دیکھا باقی ہر قربانی ماں حاضر ہے قیامت کے دن نیکی کے لیے حاضر نہیں ہے وہ ادھر بھاگی باپ ادھر بھاگا بی بی ادھر بھاگی شوہر ادھر بھاگا اولاد ادھر بھاگی کیوں ہر ایک کے دل میں یہ خیال ہے کہ اس کے بعد ہماری باری آئی اگر پتا چلے کہ ہم نے اس کو اتنی سی نیکی دے دی اور ہمارا نام عامال اس وقت صرف اس لیے برابر ہو گیا کہ اتنی سی نیکی ہم دے چکے اگر یہ نہ دی ہوتی تو ہمارا نام عامل جھک جاتا ہم جنت میں چلے جاتے اب ہر ایک کسی کو نہیں پتا کیا ہوگا بعد میں ہمارے پر کیا گزرے گی کہ ابھی یہ نیکی دیکھیں اپنی جنت کو رسک میں کیوں ڈالو رسک خطرے میں کیوں ڈالو اب جب یہ آئے گا آدمی یوم یفر المرعوم ناخی اس کو دیکھ کر اس کا بھائی بھاگے گا و امہی و ابھی اس کو دیکھ کر اس کی ماں بھاگے گی اس کا باپ بھاگے گا اس کا شوہر بھاگے گا اس کی بیوی بھاگے گی اس کی اولاد بھاگے گی اتنی سی نیکی کوئی دینے کو تیار نہیں میدانِ اہود کا نہیں بدر کا واقعہ بدر کا واقعہ پیغمبر اسلام نے یہ اعلان کیا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے تو ہر فیملی سے فقط ایک مجاہد کو لیا جائے گا جذبہ تھا بدر بہت اہم لڑائی اہود اور بدر کا انتقام یزید نے بھی لیا اور بدر و اہود کے حوالے سے مولا کے خلاف کینہ دعا ندبہ اور زیارتِ اشورہ دونوں میں آیا اور آج دو پہر کو جو میں نے کیا تھے امام کا خدبہ آپ کے سامنے اشارہ کیا سیونٹی فائی فضائل علی کے اس میں خاص کہا قاتلہ ببدر و خنین بدر و خنین میں جہاد کرنے والا تو بدر لیکن مسلمان تو مٹھی بھر ہیں کہ اگر یہ سب چلے گئے سب مارے گئے اب پیغمبر علمِ رسالت رکھتے ہیں لیکن جو کام کرتے ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے پلیننگ کے ساتھ تاکہ ہر فیملی سے ایک آدمی جائے گا تو اکثر فیملیاں تھیں کہ وہاں ایک ہی تو آدمی تھا جو ایمان لات چکا تھا وہ چلا ایک فیملی میں باپ بھی ایمان لات چکا ہے بیٹا بھی ایمان لات چکا دونوں بہت جوش میں کہا نہیں یا رسول اللہ اب باپ بیٹے میں جگڑا ہو گئے تو پیغمبر نے پہلے سے اعلان کیا جہاں ایک سے زیادہ لوگ امید ہوا رہے ہیں تو قرآن ڈالا جائے گا بیلٹنگ کی جائے گی لوٹری ڈالی جائے گی جس کا نام نکلے وہ جائے گا تو بیٹے کا نام نکل آیا باپ نے کہا بیٹا میں تیرا باپ ہوں میرا حق زیادہ ہے میری اطاعت واجب ہے وہ آق واق کا جملہ تو نہیں کہا اس وقت کے لئے کناش تو آق ہو جاتا اور ماں ہوتی تو دودھ نہیں بخشوں گی تو کہا کہ میرا احترام کرتا ہے مجھے جانے دے بیٹے نے کہا نہیں بابا ہر چیز میں آپ کا احترام ہے مگر یہ مسئلہ جنت کا ہے وہ ساری آپ کی تاہ جنت میں جانے کے لیے ہے نا تو یہ جنت تو مجھے یہاں مل رہی ہے میں اس کو چھوڑ کر آپ کی بات نہیں مانوں گا اور وہ یہ کہہ کہ چلا گیا تو وہاں پر قیامت میں ماں کہے گی بیٹا دنیا میں جتنی قربانی مجھ سے مانگتا میں نے دی جو نہیں مانگی قربانی وہ بھی میں نے دی تیرے لیے اتنی ذہمت اٹھائی ہے لیکن قیامت میں اتنی سے نیکی نہیں دے سکتی تو یہ اتنی اتنی سے نیکی اسی لیے روایت میں ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا موقع ملے تو اسے ہاتھ سے نہ جانے دینا ہو سکتا یہی چھوٹی سے نیکی تمہیں قیامت کے دن جنت میں لے جانے کا سبب بنے اتنی سے نیکی چھوٹی سے نیکی بھئی آپ قوائلٹ میں گئے آپ نے مثلا پہلے الٹا پہر رکھا پھر سیدھا پہر مسجد میں گئے پہلے سیدھا پہر رکھا پھر الٹا پہر اتنی سے نیکی کچھ لوگوں کو جنت میں لے جائیے آپ کبھی کمار واقعات سنتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کو ایک چھوٹی سے نیکی جنت میں لے گئے وہ اس لیے نہیں کہ اللہ ان حکمرانوں کی طرح ہے کہ موڈ میں آیا تو بخشیہ نہیں یہ وہ لوگوں گے جن کا نام ہے عمال وہاں برابر ہوگا کہ قیامت کی کرنسی یا جنت کے ٹکٹ کا نام ہے ثواب اور ریوارڈوں نے کیا یہ قیامت کی کرنسی ہے قیامت میں ہی چلے گی